بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کیسر ملک آپ لوگ کے ساتھ سرونگ انجینئنگ ڈیزائرنگ فارمشنگ پیر فارم سے ہے تو دوستوں میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے روڈ کی سینٹر اینڈ کی کلپلیشنز کیسے کرنی ہے ویٹی کلپلیشنز کے ذریعے اور اس کے سپرہ الیویشن کی سلوپس کو آپ نے کیسے کلپلیٹ کرنا ایک چیٹ کی اوپر پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اس کے سپرہ الیویشنز کو اور اس کی جو سلوپ ہے جو سپرہ الیویشن کے سلوپ آتی ہے اس کو آپ نے کیسے کلپلیٹ کرنا ہے جیسے سپوز آپ کو پاس یہ پلان اوپر ہوا ہوتا ہے تو یہ نیچے ہمارا پاس پروفائل کی لائن آتی ہے جس کے اندر ہی ہمیں پاس ادھر جاری ہوتی ہے پی سی پی ٹی پوائنٹس ہوتے ہیں اس کی ڈیٹیل ہوتی ہے اور نیچے آگر آپ کو سیکشن نظر آئے تو یہ نیچے ویٹیکل کرو اس کی سلوپ جاری ہوتی ہے سپرہ الیویشنز کی تو ان سلوپ کو آپ نے کلپلیٹ میرے کو دوسری ویڈیوز موجود ہیں اس کے مطالق میں آپ کو بہت دیٹویل میں بتا ہے تو اگر اس سلوپ کی مدد سے آپ یہ ان الیویشنز کے ساتھ رائٹ لیفٹ کی اوپر اپنے ٹی پی کا سیکشنز کے اوپر یعنی یہ جو ماں پر ٹی پی کا سیکشن ہے اس کی جو سلوپ آ رہی ہوتی ہے انڈ پورشن تک کہ آپ اس کے الیویشنز کو کیسے کلپلیٹ کر سکتے ہیں بہت ہی ایزی اور سمپل فارمیٹ ہے تو اس کے اندر سب سے پہلا یہ ڈیٹا انپوٹ سیکشن ہے گا اس کے اندر کے آپ نے بیگننگ آف اسٹیشن اور اس کا الیویشن آپ نے انپوٹ کر دینا ہے اس کے بعد ویٹیکل کرو کا اسٹیشن اس کی الیویشن اور اس کی لیتھ آپ نے در انپوٹ کر دینی اور آخر میں آکر آپ نے نیچے آپ نے اینڈ آف پرجیکٹ جو آپ کا جدھر آپ نے اینڈ کرنا چاہتے ہیں اس کی آر ڈی اور اس کا الیویشن انپوٹ کر دینا ہے یہ نیچے اس کی ویٹیکل کرو کی کلپلیشن ہو جائے گی پور اس کے وی پی سی وی بی ٹی الیویشن اسٹیشن آ جائیں گے اور نیچے آپ یہ دیکھ رہے ہیں پوری یہ سینٹر لین کے اوپر آپ یہ جو الیویشنز دیکھ رہے ہیں سارے یہ آپ کے الیویشنز ان آر ڈیز کے ساتھ سے آٹومیٹکلی کلپلیٹ ہوں گے اس کے بعد یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں سیڈ کے اوپر یہ سلوپ ہے رائٹ سیڈ کے لیادہ ہے لیٹ سیڈ کے لیادہ ہے اور لیٹ سیڈ کے دو ڈسٹنس اور رائٹ سیڈ کے دو ڈسٹنس میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی ہیں آپ ادھر سے اوپر سے ان کے ڈسٹنس جتنے بھی آپ چینج کرنا چاہیں گے اس کے آپ کر دیں اور نیچے اس کے الیویشنز آرٹومیٹکلی چینج ہو جائیں گے تو اسی طریقے سے آپ اس کی کر سکتے ہیں بہت ایزی طریقے سے تو آپ نے ڈیٹا انپوٹ کرنا ہے اس وائٹ سیل کے اندر ادھر سے میں اس کو ان کو ختم کر دیتا ہوں اور دوبارہ آپ کو میں ڈسٹنس دیٹا انپوٹ کر کے بتا دیتا ہوں سمپل سا ایک فارمیٹ ہوئے گا چھوٹی سی ویڈیو ہے میری یہ تو اس کے متعلق آپ نے اس کے ساتھ آپ نے اس کو ادھر سے بنا دینا ہے سمپل وے کے ذریعے تو یہ میں نے سارا ڈیٹا ختم کر دیا تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ وائٹ سیل کے اندر آپ نے کرنا ہے تو اس کا ادھر سے اس کا کلر اسی حساب میں چینج کر دیتا ہوں تو یہ آپ نے ادھر سے جو وائٹ سیل ہے آپ کے اس کے اندر آپ نے انپوٹ کرنے ان سب سیکشنز کے اندر اس کے بعد آپ نے جس اوپر سے یہ جو ڈسٹنس والا کالم ہے اس کو آپ نے ادھر سے ڈسٹنس چینج کر دینے اور سپر ایلیویشن کے سلوپ کو بھی آپ ادھر سے منوال انپوٹ کر سکتے ہیں تو آپ نے ایٹا کیسے دنے بگننگ آف پوریجیکٹ آپ نے کیسے دنے بگنگ آف پوریجیکٹ کے لئے آپ لوگ پر ا alltے ہیں کیا راپ ریج ہے آپ دیکھ رہا ہے کہ پلان ہنگ پرفیل شیٹ ہوتی ہی بگننگ آف پورجیکٹ آپ کو جس جب ہیں انپوٹ کر سکتے ہیں zero zero بھی کر سکتے ہیں اور ادھر سے آپ اپنا پی ٹی جو آپ کا working سٹشن آتا ہے وہ وائلا بھی آپ اس انپوٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے grade دینا ہے اس کے بعد آگے vertical curve تو آپ نے سب سے پہلے start اپنا یہ والا station دے دینا ہے یہ والا portion جو beginning of project ہے گا اس کے بعد آپ نے یہ vertical station دینا ہے وی پی آئی elevation curve length آپ نے اس کے اندر just یہ والا data آپ نے اس کے اندر دینا ہے آپ نے end station جو دینا ہے یہ end of project وہ آپ ادھر سے یہ جو آپ کی وی پی سی جا رہی ہے ادھر تک کہ یہ calculation آپ کو کر کے دے گا آپ کا ادھر beginning of project سے آپ کا start ہوئے گا آپ کی vertical curve which میں ساری calculate ہوئے گی اور ادھر سے یہ جو وی پی سی next وی پی سی آ رہی ہے ادھر تک کہیے آپ کو اس کے back side کو پر جتنے elevations ہوئیں گے سب کی یہ calculation یہ program کر کے دے گا تو آپ نے data input کرنا ہے کیسے کرنا ہے آپ نے اپنے یہ در سے start point آپ نے دے دینا ہے zero zero اور elevation two one five point five zero zero تو آپ نے در سے zero کر دینا ہے اور اس کا elevation two one five point zero zero آپ نے ادھر دے دینا ہے اس جگہ کو پر آپ نے elevation دینا beginning of project two one five point five zero zero کا تو یہ ہمارے پاس start project آ جائے گا اس کے بعد وی پی آئی اسٹیشن ہے وی پی آئی اسٹیشن آپ نے دینا ہے پہلا جو آپ کا اس کے بعد اسٹیشن آ رہا ہوگا وہ آپ نے دینا ہے seven hundred اس کی اے وی پی آئی کی اسٹیشن ہے اور two one eight point five hundred اس کا elevation ہے تو آپ نے اسے seven hundred آپ نے اس کا station input کر دینا ہے اور اس کا elevation آپ نے two one eight point five zero zero جو بھی آپ کی ٹرینگ کو پر ہوگا وہ آپ نے ادھر سے input کر دینا ہے اسی طریقے سے vertical curve length ہے ہمارے پاس vertical curve length بھی آپ نے اسی section میں سے two fifty کی ماری vertical curve ہے وہ آپ نے ادھر سے لے لینی ہے two fifty کی لینے کے بعد آپ نے input enter کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے just ادھر سے end of project دینا ہے end of project کا مطلب میں آپ کو بتا چکا ہوں آپ ادھر سے second sheet کو پر آ جائے جو vertical curve کا end کا آپ کا vpc جیدہ سے start ہو رہا ہوگا اگلی curve کا اس curve کا اپنے station ادھر دے دینا ہے one three seven five تو ہمارے پاس ادھر elevation ہے تو میں ادھر دیتا ہوں one three seven five کا اور ساتھ اسی کا elevation میں دے دوں گا two two six two triple two point six double seven triple two point six double seven تو یہ میں نے ادھر اس کا data input کر دیا ہے تو نیچے آپ section کے اندر آتے ہیں تو ہمارے پاس vpc station اس کا elevation اس کا calculation ادھر ہو جائے گی grade one کی calculation اور grade two کی calculation ادھر اس program کے اندر automatically ہو جائے گے تو یہ آپ کا calculation والا segment ہوئے گا آپ ادھر سے اپنی calculations کو چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے ادھر left hand side آپ ادھر cross section کے اوپر آ جائیں اپنے main cross section کے اوپر جو آپ جتنے جتنے distance کے اوپر آپ ادھر سے elevation calculate کرنا چاہتے ہیں right اور left side کے اوپر اور اس کی slope جو دینا چاہتے ہیں وہ آپ slope اگر آپ کا پاس super elevation کے بغیر slope ہے اور جس رہے ادھر میں آپ پاس one point five one point five کی ہے تو آپ نے ادھر اس section کے اندر آپ نے ادھر سے input کر دینا ہے minus one point five اور ادھر آپ نے minus one point five input کر دینا ہے تو یہ آپ نے ادھر سے just input کر دینا ہے یہ آپ کی simple calculation کے لیے اگر آپ کا پاس super elevation کے slope نہیں ہے تو آپ کے پاس یہ slope نیچے automatically ادھر calculate ہو جائیں گی تو اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر station interval ہے یہ format آپ نے لینا ہے کہ آپ کو ادھر ڈی کا distance کندے کے اندھر distance کو اوپر چاہیے جس طرح پروفیلی کو اوپر آتے ہیں ادھر یہ نیچے آپ یہ دیکھ رہے ہیں ادھر ہمارے پاس one plus three hundred one plus three fifty one plus four hundred fifty fifty میٹر کا interval اگر آپ نے fifty fifty میٹر کو پر نکال لیں تو آپ نے ادھر سے اس کا interval fifty میٹر add کر دینا ہے تو یہ آپ کی ساری calculation fifty میٹر کے ساپ سے ہو جائے گی twenty میٹر کو پر کرنا چاہتے ہیں twenty میٹر آپ نے ادھر سے add کر دینا ساری ڈی آپ کی twenty twenty میٹر کو پر آ جائیں گی جو سبھی آپ جتنے جتنے distance کے اوپر آپ اس کو calculate کرنا چاہتے ہیں ایک میٹر کے اوپر بھی آپ کرنا چاہیں گے اس کی calculation اسی طریقے سے اس کی ڈیس کے ساپ سے calculation ہو جائے گی تو یہ جو center line آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو میں ادھر سے double click کرتے ہیں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ سارے فارمولاس اس کے اندر لگے ہیں vertical کر کے اسی sheet کے اندر ساری working میں open sheet ہے تو آپ نے اس کو disturb نہیں کرنا اگر آپ نے کرنا ہوگا تو save west کر کے کریں تو یہ آپ کا سارے center line کا elevation ادھر calculate ہو جائیں گے اس کے بعد آپ نے یہ portion input کرنے کے بعد آپ نے ادھر نیچے آ جانا ہے آپ نے اپنے typical section کے ساپ سے یہ جو left side کے دو میں نے interval ادھر دیئے ہیں میں ادھر اس کے آپ نے interval آپ کوئی بھی add کر سکتے ہیں center line کے ساپ سے 5 meter کا 6 meter کا end کا جو بھی interval distance دونوں سیڈوں کے اوپر وہ آپ add کر سکتے ہیں suppose میں کہا تھا ہوں میرے پاس پہلا distance 10 meter کا ہے اور second distance میرے پاس end والا جو ہے وہ 20 meter کا ہے اسی طریقے سے right side کے اوپر بھی 10 meter اور ادھر 20 meter جو بھی distance میں دینا چاہوں گا وہ آپ نے ادھر اس segment کے اندر اس portion کے اندر آپ نے add کر دینا ہے تو اس کے بعد یہ نیچے slope آ رہی ہے اگر آپ کا پاس 1.5% کی slope ہے تو یہ تو automatically calculate کر دے گئے ہیں کہ same to same 1.5% کی بھی slope ہے تو وہ آپ کے پاس اس حساب میں اس کی calculation نیچے لے کے end کر دے گا اگر آپ کے پاس super elevation کا data ہے super elevation کو آپ نے اس کے اندر add کر کے اس کی یہ side آپ نے calculate کرنی ہے تو آپ ادھر سے اس کو پر آئیں گے اور ادھر سے آپ نے اس کی slope کو chain کر دینا ہے جس میں اس slope کو ادھر سے ختم کر دیتا ہوں جس کے لیے آپ نے ادھر سے ختم کر دینا ہے اور جو آپ کے پاس ادھر minus 2 جا رہی تھی میں کہتا ہوں minus 1.5 اس کے بعد minus 1 اس کے بعد minus point 50 اس کے بعد 00 اس کے بعد اسی طریقے سے minus 1% plus 1% plus 1 کر دوں گا اس کے بعد 2 کر دوں گا 3 4 5 6 یہ 6% تک آپ کی calculation ہوتی جائے گی اسی طریقے سے آپ اس کو جدھر تک آپ کا max super elevation کا portion جا رہا ہے آپ نے ادھر تک اس کی ڈیس کو ان چینجن کی مدد سے ادھر ایڈ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اسی طریقے سے minus 5 minus 4 جو آپ کے پاس slope کی calculation آ رہی ہوگی minus 3 اور اس کے بعد minus 2.5 تو وہ آپ نے ادھر ایڈ کر دینا ہے 2.5 کرنے کے بعد آپ نے اس کو double click کر کے بیچے تک آپ کا پاس یہی ساری سلوپ آ جائے گی تو ابھی آپ نے جو slope ادھر change کر دیئے اس کے elevation اسی slope کے ساپ سے یہ آپ کا پاس اوپر ٹین میٹر اور ٹوئنٹی میٹر کے اوپر calculation اس کی ہو جائے گی یہی practice آپ اپنی right side کو پر کر سکتے ہیں جون جون سے elevation آپ کو جس طرح چاہیے آپ نے اس کی slope کو اسی طریقے سے جون سے super elevation کی slope آپ نے calculate کی ہوں گی اس کی slope کو آپ نے just اس کے اندھر input کرنا ہے اور اس کے calculation ساری ہو جائے گی تو آپ نے یہ calculation بہت useful ہے center land elevation آپ کے پاس automatically input files کے ساتھ سے آپ کے آ جائیں گے سارے اس کے بعد آپ نے just اس کے اندر سے اپنی slopes کو input کرنا ہے جو اسے slope آپ نے super elevation کی کی ہوں گی میرے چینل کے اندر super elevation کی کافی ساری ویڈیو اپلوڈ ہے calculations کی آپ ان کی مطلب سے بھی ادھر slope calculate کر کے ادھر لکھ سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی میرے چینل کو آپ نے subscribe کر دینا ہے میری ویڈیو کو اپنی لائک ضرور کر دینا ہے اس کا لنک میں description کے اندر رہ دوں گا جدہ سے آپ دیکھ کے اور اس کو download کر کے اور اپنے استعمال کے اندر لے آئیں اللہ حافظ آئیں اللہ حافظ